اس دیش کی سنکھا لگ بھر ایک سو پینتریس کروڑ ایک سو چاریس کروڑ ہو چکی ہے آپ کو یہ نہیں معلوم شاید یہ نہیں معلوم کہ اسی کروڑ لوگ ایسے ہیں اس دیش میں جن کی آمدنی ہر ماہ پنٹھ ہزار سے کم ہے اسی کروڑ لوگ اگر آپ امریکہ کی پاپنیشن اور یورپ کی پاپنیشن کو جوڑ لوگ ہو بھی اسی کروڑ نہیں بندہ یہ کیا آرستک نے آئے ہیں ہمارے برزان منتی جی کو نہیں پتا کہ اسی کروڑ لوگ اس دیش میں پانچ ہزار سے زیادہ نہیں کماتے آخر کیوں کپل سببل کو انصاب کا سپاہی نام کی مہم چلانی پڑ رہی ہے آخر کیوں کپل سببل کو دلی میں پہنچ کر دیش کے پردھان منتری کو چنوٹی دینی پڑ رہی ہے نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں رتک سویتا سواغت ہے آپ کا ایس پی این نائن نیوز میں درش کو آپ کو بتا دے کہ جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال کا جواب کے اند سرکار کو دینا ہوتا ہے لیکن لگادار دیکھا جائے تو کپل سببل دلی پہنچتے ہیں اور دلی پہنچنے کے بعد کہیں نہ کہیں کیندر کی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہیں تانہ ساہی کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دیش میں لوگ تندر کی ہتیا کی جا رہی ہے سمیدھان بھی خطری میں ہے پہلے آپ کپل سببل کی اس ویڈیو کو سنیے جس ویڈیو میں سابطور پر دلی پہنچ کر کیندر کی سرکار کو جم کر کپل سببل گھیڑتے ہیں پچھلے ڈیڑھ بہت سالوں سے میں سوچ رہا ہوں جب سے میں موڈی جی کے راج میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کہ کیا کیا جائے کوئی ایسا منچ بنایا جائے جہاں ہم سب جڑ سکیں کوئی ایسی سوچ بنائی جائے تاکہ ہمیں کٹھا آگے بڑھ سکیں تب مجھے یاد آیا کہ اگر وشک بھی احتیاس میں آپ دیکھو کہ جب جب بھی دنیا میں بدلاب آیا تو وکیلوں دوارا آیا چاہے وہ امریکن وار او انڈیپینڈنس کیوں نہ ہو ایبرہیم لنکن صاحب جیفرسن صاحب جان ایبرہیم صاحب جب وار او انڈیپینڈنس کا گانا گایا گیا تو اس میں سے چھپیس وکیل تھے فرنچ ریوروشن ہوئی تو اس کی بنیاد بھی وکیلوں نے بنایا ہمارے اپنی انڈیپینڈنس سٹرگل کے سب سے آگے کون تے مات مگانی جی سے راج مباد شاری جی سے گومت بھلک پنگ جی سے موڈیلان نیرو جی سے سی آر داس جی سے کئی ایسے لوگ تھے مولانہ دار صاحب تھے تو میں سوچتا ہوں کہ بھارت اس بورڈ پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں بدلاب کی ضرورت ہے اگر ہم راجنک دلوں کے پاس جائیں گے تو ہریکی اپنی اپنی آئیڈیولوجی ہے ہریکی اپنی اپنی سوچ ہے لیکن پھر میں نے ہندوستان کا سمویدان کا پریامبل پڑھا تو اس میں مجھے یہ دکھا کہ سمویدان کا بنیاد انصاف ہے اب ہندوستان کا سمویدان کا پریامبل پڑھو میں تو اس میں لکھایا ہے کہ سب لوگوں کو سب ناغرین کو نیائے انصاف سماجک آرچک اور راجنیتک ملے گا اس کا کرتب ہے کیا گیا یہ ہمارے سمویدان کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے دیش میں کیا سب کو سماجک نیائے مل رہا ہے ہمارے دیش میں کیا سب کو آرچک نیائے مل رہا ہے ہمارے دیش میں کیا سب کو راجنیتی میاں مدہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک انسان ہوتا ہے اس کا بھی دھرم نہیں ہوتا انسان ہوتا ہے اب جب انسان وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ کس دیش کا ناغرک ہے تو پہلے انسانیت پھر وہ دیش کا ناغرک سمیدان اس کے دھرم کی طرف نہیں دیکھتا اس کی جاتے کی طرف نہیں دیکھتا لیکن ہندوستان کی راجنیتی میں ہم انسان کو انسانیت کے نظرے سے نہیں دیکھتے ہم اس کو ایک ناغرک کے نظر سے نہیں دیکھتے ہم اس کو اس کے دھرم کے نظر سے دیکھتے ہیں اس کی جات کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ سمبیدان کے خلاف ہے لیکن انسانیت کے خلاف ہے جب ہم آرچک نیائے کی بات کرتے ہیں چھوٹی سی بات آپ کو میں بتاؤں گا اس دیش کی سنکھیا لگ بھر ایک سو پینتیس کروڑ ایک سو چاریس کروڑ ہو چکی ہے آپ کو یہ نہیں معلوم شاید یہ نہیں معلوم کہ اسی کروڑ لوگ ایسے ہیں اس دیش میں جن کی آمدنی ہر ماہ پنچ ہزار سے کم ہے اسی کروڑ لوگ اگر آپ امریکہ کی پاپنیشن اور یورپ کی پاپنیشن کو جوڑ لوگ ہو بھی اسی کروڑ نہیں بنتا یہ کیا آج تکنی آئے ہیں ہمارے بردان منتی جی کو نہیں پتا کہ اسی کروڑ لوگ اس دیش میں پانچ ہزار سے زیادہ نہیں کماتے ہر ماہ اور سو لوگ اس دیش میں سو لوگ اس دیش میں ان کی سمپتی معلوم کتنی ہے چوون لاکھ کروڑ کیول سو لوگ چوون لاکھ کروڑ دس لوگوں کی سمپتی معلوم کتنی ہے ستائیس لاکھ کروڑ اس کو آپ آرثک نہیں آئے کہوڑی اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بردان منتی جی سے کہ دو ازار چودہ کے بعد آپ نے ان اسیر کروڑ لوگوں کے لیے کیا آئے ہیں یہ جو آپ کا بھارت ہے نا یہ موڈی کا بھارت ہے یہ آپ کا بھارت ہم اتشاہ کا بھارت ہے یہ آپ کا بھارت آر ایس ایس کا بھارت ہے ہم کل کا بھارت سب کا بھارت بنا کے لیے ہیں اس دیش میں ہر پاریوار میں ایک بچے کو کیا چاہیے یہ میں ایک چھوٹی سی بار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے قدموں پہ پہلی تب ہی کھڑا ہو سکتا ہے جب اس کو شکشہ ایک quality شکشہ کا پردان ہو جب اس کے سواست کے بارے میں سمسیائیں جو ہیں وہ سرکار کھرچ کرے تب ہی وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور دیش کا دھن ادیوب پتیوں سے نہیں بنتا ادیوب پتی تو دھن بنا کر باہر لے جاتے ہیں اپنے سواست کے لیے کھرچ کرتے ہیں لیکن دیش کا دھن یونیورسٹیز میں بنتا ہے وہ کیسے یہ شاید آپ کو نہیں پتا وشو میں سب سے آگے دیش کون ہے یونیٹیٹ سٹیٹس او امریکا آج اس کے بعد چائنہ پھر جپان پھر جرمنی تو معلوم ہے کہ امریکا ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے لیے کتنا خرچہ کرتا ہے سالانہ چھے سو بلین ڈالر اس لیے وہ امیر ہیں چین معلوم کتنا خرچ کرتا ہے سالانہ پانچ سو پچاس بلین ڈالر پانچ سو پچاس بلین ڈالر معلوم ہندوستان میں آر این ڈی میں کتنا خرچہ آتا ہے پنتالیس بلین ڈالر کہاں چھے سو بلین ڈالر اور یہ معلوم کیسے سر خرچ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں خرچ ہوتا ہے کیونکہ یوگا لوگ جگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اس یونیورسٹی میں وہ اپنے سوچ ویجاروں کے ساتھ بدلاب کیسے بدلاب ہو نئی چیزوں کے بارے میں سوچ تھی اور یہ جب جاتا ہے تو اس سے پھر نئی پروپرٹی بنتی ہے جس کو کہتے ہیں تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ کس دیتے